رحیم رویعاً عبی دردار رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال اثنتا عشرة خسلتا من اخلاق الانبیاء علیہم الصلاة والسلام حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ بارہ خسلتیں بارہ عادتیں انبیاء علیہم الصلاة والسلام کے عادتوں میں سے ہیں نمبر ایک او انہم کانوا آمنین بوعد اللہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام اللہ کے وعدے پر ہمیشہ مطمئن رہا کرتے تھے وَالثَّانِي كَانُوا آئِسِينَ مِنَ الْخَلْقِ دوسری صفت ہمیشہ مخلوق سے نا امید رہتے تھے گویا اللہ سے ہمیشہ پر امید رہتے تھے اور مخلوق سے ہمیشہ مایوس رہا کرتے تھے کبھی مخلوق پر یہ امید نہیں رکھتے کہ ان سے کوئی خیر یا کوئی بھی نفع حاصل ہوگی اس لیے کہ خیر و نفع کا مالک تو اللہ ہے اور ان سے کبھی خیر بھی حاصل ہو سکتا ہے کبھی شر بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ کبھی نفع بھی حاصل ہو سکتا ہے کبھی نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے مکمل طور پر کبھی مخلوق پر یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ انہی سے کچھ کام ہوگا جو بھی ہوگا وہ اللہ سے ہوگا مخلوق سے اگر ہو گیا تو یہ من جانب اللہ ہوا نہیں ہوا تب بھی من جانب اللہ ہوا اس طرح کا یقین ہوا کرتا تھا انبیاء کا تیسری صفت کانت اداوتهم مع الشیطان ان لوگوں کی دشمنی شیطان مردود سے ہمیشہ ہوا کرتی تھی ہمیشہ وہ شیطان کو دشمن رکھتے تھے نفس و شیاطین کے تابع دار نہیں ہوتے تھے یہ صفت سب سے اعلی درجے کی صفت ہے جس کو اِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوبُ لَكُمْ فَاتَّقِدُوهُ عَدُوبَا سے اللہ تعالی نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ شیطان تمارا دشمن ہے اس کو دشمن بنائے رکھو تو چنانچہ انبیاء علیہ السلام شیطان کو دشمن بنائے رکھتے تھے چوتی صفت کانو مقبلین علیہ السلام ہمیشہ اپنے نفسانی امور میں وہ لوگ متوجہ رہا کرتے تھے یعنی کہیں نفس کا دخل تو نہیں ہو رہا ہے کہیں نفس کی مکاری عیاری اماری تو نہیں چل رہی ہیں اس بات کی طرف انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نگرانی رکھتے تھے خود اپنی ذات کی پانچویں صفت فرمایا کانو مشفقین علی الخلقی ہمیشہ اپنے مخلوق پر شفقت اور رحمت والا تعلق ہوا کرتا تھا ان کا جو رشتہ تھا وہ شفقت اور محبت رحمت والا رشتہ رہا کرتا تھا مخلوق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ کبھی ظلم کسی بھی طرح کی بے شفقتی کسی بھی طرح کی زحمتی والا تعلق نہیں ہوتا تھا ہمیشہ رحمت ہمیشہ شفقت ہمیشہ مودد سے رہا کرتے تھے چھتویں صفت جو بتائی گئی کانو محتملین لی اذن جمیع الخلقی لی اذن جمیع الخلقی فرمایا وہ تمام مخلوق کی تکلیفوں کو برداش کرنے والے ہوتے تھے محتملین برداش کرنے والے برداش کرتے تھے تمام مخلوق کی تکلیف جتنی بھی مخلوقات سے تکلیف پہنچ جائے چاہے وہ جنیہ تکلیف ہو یا انسیہ تکلیف ہو یا مخلوقات کے طرف سے سہری تکلیف ہو یا جادوگری تکلیف ہو تو ان تمام تکالیف سے بھی ظاہری و باطنی باہر دو صورت وہ مکمل طور پر برداش کرنے والے ہوتے تھے ساتھویں صفت جو بیان کی گئی کانو موقنین بالجنہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں جو کچھ اللہ کے اس دین کی دعوت میں اللہ کی اس دین کی محنت میں کوشش میں جو کچھ ہم پر حالات آ رہے ہیں ان حالات پر اللہ ضرور جنت دے گا دیسے انسار صحابہ سے جس وقت فرمایا گیا کہ تم لوگ نبی علیہ السلام کو مدینہ لے جانے کو تیار ہو لیکن جانتے ہو لے جانے پر کیا ہوگا بتایا کہ لے جانے پر ہوگا یہ کہ پوری کائنات اطراف اقناف تمہارے دشمن بن جائیں گے فرمایا حضوری تمام قربانیوں پر ہمیں ملے گا کیا کہا الجنہ اس پر انسار مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے پھر تو ہم ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار ہیں اسی کو فرمایا کانو موقنین بالجنہ انبیاء علیہ السلام جنت پر یقین رکھتے تھے کہ یقیناً اللہ رب العزت ہمارا جو آخری منزل ہیں ہماری منزل جنت بنائے گا اسی کو حضور نے فرمایا ان المؤمن لن یشبع المؤمن حتی یکون منتحاء الجنہ ایمان والا اس وقت تک اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے آخری منزل جنت نہ ہو جائے یعنی اس وقت تک اس وقت تک وہ کوشاں اور محنتی اور ہر طرح کی جفاکشی کرتا رہتا ہے آٹمی صفت بیان کی گئی جتنے بھی حق والے مقامات ہوا کرتے تھے حق کے لئے وہ متوازے ہو جایا کرتے تھے سر نگو ہو جایا کرتے تھے چھوٹا بن جایا کرتے تھے حق والے مقامات پر یعنی حق کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لئے حق کی دعوت کے لئے اور حق کے افشا کے لئے اور حق کے ہر طرح کی کوششوں کے لئے وہ لوگ متوازے ہو جایا کرتے تھے چھوٹا ہو جایا کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ حق قبول کرنے والا بن جائے اس کے لئے جتنا بھی چھوٹا ہو سکے ہو جایا کرتے تھے پھر آگے فرماتے ہیں جو نووی چیز ہے کانو لا يدعون نصیحتا فی موضع الاداوہ فرمایا دشمنی کی جگہ میں کبھی خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتے تھے جہاں پر اداوت جہاں پر دشمنی کا اندیشہ ہو وہاں پر خیر خواہی نہیں رکھتے تھے کیا مطلب وہاں جا کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کی جگہ پر جانا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ بغیر حکمتی کام ہے بغیر حکمت کے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تلاش کرتے تھے موقع دشمن کے لئے حق والی بات پہنچانے کا اسحل راستہ کیا ہوگا اور بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے اس کے تلاش میں رہا کرتے تھے دسویں چیز بتائی گئی کان رأس اموالهم الفقر فرمایا ان کی پونجی کیا ہوتی تھی ان کی پونجی فقر و فاقع ہے ہمیشہ مالداری کو انہوں نے اپنے دلداری نہیں بنائی مالداری کی دلداری نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ فقر کے لئے ہمیشہ راضی رہا کرتے تھے یعنی اللہ دے دیا تو الحمدللہ نہیں دیا تب بھی الحمدللہ مقصد زندگی کام ہے مقصد زندگی دین ہے مقصد زندگی اللہ کے امانت کو اللہ کے بندوں کے پاس پہنچانا ہے اس کے لئے جو بھی حالات آئے انبیاء علیہ السلام اپنا رأس المال فقر کو بنا کر آگے بڑھتے تھے کام کرتے تھے چنانچہ ہمارے اسلاف کے اگر قربانیوں کی طرف توجہ دیں تو ہم لوگوں کو یہ بات ملے گی کہ ہمارے اکابر فقر و فاقع میں ہی ہر کام کو شروع کیے اور فقر کے ساتھ جیتے رہے فقر کے ساتھ رونے دنیا سے نقصد ہو گئے سنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے اللہ محینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعا کے ذریعے سے امت کی یہ بات بتا دی سنانچہ جس وقت میں ایک صحابی نے آ کر کہا سرکار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا پھر تو فقر کے لئے تیار ہو جاؤ میں مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر ایسا دوڑتا ہوا آتا ہے جس طرح دھلان کی طرف پانی تو اس لئے فقر کے لئے ہمیشہ اس بات کے بہنی پریشانی ہونا چاہئے ایک بزرگ کہنے لگے عربی فقر کے عادی بن جاؤ تو فقر سے شکایت نہیں ہوگی آپ اگر عادی بن گئے دوستی کر لئے یعنی آپ یوں سمجھئے کہ سادہ سیدھا پہننا ہی آپ کی عادت ہے سادہ سیدھا کھانا ہی آپ کی عادت ہے سادی سواری ہی آپ کی عادت ہے سادہ مکان ہی آپ کی عادت ہے جب آپ اس کے عادی بن جاؤگے تو شاکی نہیں بنوگے جو عادی نہیں بنتا وہ شکایت کرنے والا بنتا ہے اور جو عادی بن جاتا ہے وہ شکایت نہیں کرتا تو چنانچہ صحابہ اس کے عادی بن گئے اس لئے ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے لوگ صحابہ کرام کی بہت ساری کرامتیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کے دنیا سے عدم تعلق یہ سب سے بڑی کرامت ہے کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے صحابہ کرام کی کہ وہ لوگ دنیا سے بے رغبتی یہ انتہائی بلایت اور انتہائی اللہ کی قربت کے علامت ہے جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور دوری اختیار کر لے یہ الگ چیز ہے جس طرح حضرت عبدالقادی قطب ربانی نے فرمایا کہ کشتی پانی پر چلے یہ کشتی کے لئے آفیت ہے پانی کشتی کے اندر آ جائے یہ کشتی کے لئے مصیبت ہے اسی طرح انسان دنیا میں رہے تو دنیا بھر کی چیزیں استعمال کرے چلتا رہے اپناتا رہے کوئی حرج نہیں لیکن کسی بھی دل کے اندر ایسا سراخ پڑ جانا کہ دل کے اندر دنیا گھز جائیں دنیا آ جائیں اور دنیا بس جائیں یہ انتہائی مصیبت اس کے ایک مثال دیتے ہیں جیسے ایوب علیہ السلام شاہی زندگی گزارے تب بھی مکمل اللہ سے راضی تھے جب مصیبت آئی حضرت ایوب علیہ السلام پر تمام ازواج چلے گئے تمام بچے مٹ گئے تمام مال و دولت سلطنت اور اس کے علاوہ حضرت کے محلات یہ سب کے سب چھین لئے گئے تب بھی حضرت کی زبان سے ذرا برابر بھی شکوے شکایت کی بات تو دور کی پر تصور بھی نہیں آئی یا اللہ یہ کیا ہو گیا راضی رہیں اسی کو ٹیپ سلطان علیہ رحمہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے قضاء مولا ازہما اولا قضاء مولا ازہما اولا اس پر فقر پر راضی رہتے تھے پھر کیا فرمایا گیارمی صفت کانو یدیمون علی الوضو اللہ اکبر ہمیشہ باوضو رہتے تھے انبیاء علیہ صلی اللہ اللہ تعالی ہمیں شریعہ کو بھی نصیب فرمائے حضرت تھانوی علی رحمہ لکھتے ہیں کوئی باوضو رہیں تو چار چیزوں سے محفوظ ہو جائے گا سب سے پہلی بات سحر کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا دوسری بات نظر سے محفوظ ہو جائے گا تیسری بات جنات کے مکر و فریب سے چوتی بات نفسانی وساوی سے محفوظ ہو جائے گا تو یہ چار چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ بندہ جو باوضو رہتا ہے وضو علی الوضو کرتے رہنا چاہیے اور اس بات کے عادی بننا چاہیے کہ جب بھی ہم تہارت سے فارغ ہوں وضو کا احتمام کر لیا کریں وضو سمپل سے آدمی وضو میں زیادہ وقت لگاتا ہے تو وضو سے ایک قسم کی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کم وقت میں وضو کرنے کا عادی بن جائیں تو فوراں وہ وضو بھی کر لے گا اور اپنے اعتبار سے وہ حفاظت بھی محسوس کرے گا تو اس لیے باوضو رہنے سے دل نیک بن جاتا ہے دل کے اندر وساویس سے اور دیگر تمام گناہوں سے دل بھی دماغ بھی نظر بھی کان بھی زبان بھی سب چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں تو باوضو رہا کرتے تھے بارویٹ چیز فرمایا کانو لا يفرحون بما وجدو من الدنیا فرمایا جو کچھ دنیا میں سے ان کو حاصل ہو جائیں اس پر وہ انتہائی خوش نہیں ہو جایا کرتے تھے جیسے ہم نے بزرگوں کو دیکھا بڑے بڑے ان کے سامنے نعمتیں پیش کی گئیں خود تو وہ زیادہ زیادہ بس ہلکی سی مسکران جی جزاک اللہ بس اتنا خوش ہو اتنا زیادہ بلکم نہیں کرتے تھے کہ وہ اغراض والا خوش ہو جائے چلو بھئے حضرت یہ دینے سے بڑے خوش ہوتے ہیں تو چلو یہ دیتے رہو حضرت سے اپنی بات منواتے رہو ایسا نہیں ایسا نہیں بلکہ ہلکی سی مسکران ہلکا سا ان کی دل جو ہی ہو جائے کرتی تھی میں شکریہ الگ دیجئے ایسا نہیں کہ بھئے فوراں اٹھا لیے دل سے لگا لیے اور اپنے حد سے زیادہ خوشی کا اظہار کی یہ سب ہمارے بڑوں کی عادتوں میں سے نہیں کتنا بڑا بھی بڑی بھی نعمت مل جائے ہلکی سی اس کا ہوتا تھا اور رکھ دیا حضرت مرانہ ابراہیم دیولہ صاحب مدد ذلہ الالی کو دیکھا گیا کہ جتنے ہدایے آیا کرتے تھے پورے ہدایے کونے میں جمع کر دیا کر دیتے آج بھی پورے یہ کونے میں جمع کر دیتے ایک صاحب نے ہم لوگ ملنے کے لیے گئے تو ایک صاحب ایک لاری بھر کے مٹھائی بھیج دیے مٹھائی جو ہیں پہ ایک حد ہوتی ہے مٹھائی بھیجنے کی وہ یہ کلو دو کلو پانچ کلو بھیجا کرتے ہیں گاڑی بھر کے بھیج دیے حضرت نے فرمایا یہ کیا ہوا وہ بھی بڑی خیمتی مٹھائی تو حضرت دامت برکاتو نے مسجد میں اعلان کیا اور ابھی پورے گاؤں والے جتنے ساتھی ہیں وہ سب کے سب جو ہی نماز سے فارغ ہوں اپنا اپنا حدیہ لے کر جائیں تو حضرت کے اعلان پر سب کے لیے مٹھائی ایک ایک کلو مٹھائی پورے گاؤں والے ہر مسجد میں تقسیم ہوئی پھر بھی مٹھائی بچ گئی پھر جب ہم لوگ گئے تو ہمیں بھی وہ مٹھائی میں حصہ ملا تو لے کر ہم لوگ یہاں بھی آئے تو بتانے کا منشاہ کیا تو وہ جو کونے میں رکھتے تھے ہم نے یہ دیکھا کہ حدیہ کا مان حدیہ میں واپس چلا جایا کرتا ہے تہادو تہابو لیکن یہاں بھئی حضرت کا اتنی سادگی ہے کہ بھئی حضرت تو نہیں کچھ نہ کچھ اپنے طرف سے بار بار دینے کا تو ان کے اندر اتنی اساد بھی نہیں تھی اور اس کے عادی بھی نہیں تو اب کرنا کیا چاہیے جو حدیہ میں جو چیز آئی ہیں اسی حدیہ میں دے دیا کرتے تھے تو اتنی الحمدللہ ایک عادت یہ دیکھی گئی کہ وہ لوگ دنیا سے جنیا سے جو چیز ملتی تھی اس سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے وہ سارے بزرگوں ان کے الحمدللہ یہی عادت ہے فرمایا لا یغتمون فرمایا وہ غمگین بھی نہیں ہوا کرتے تھے دنیا کی کوئی چیز کے چھوٹ جانے پر دنیا کی کوئی چیز اگر چلی گئی اس پر واوے لا مچانا اس پر ہنگاما کرنا اس پر رونا اس پر گر گرانا اس پر اپنے زندگی کو تباہ کر لینا جیسے باز باز لوگ ارے بھئی دنیا کا نقصان ہو گیا تو کرتے جائیں نقصان ہو گیا تو پھر وہ لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ سوچ و فکر میں لگا دیتے ہیں آخر میں خود کسی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ میں ایکسر کہا کرتا ہوں کہ سپاری باق کا جب نقصان ہوا سموگا بھدرہ وطی میں سولہ لوگ سولی پر چھڑ گئے بڑے بڑے باغات کے مالکان سولہ لوگ سولی پر چھڑ گئے جب سپاری کے بھئی وقتی نقصان ہے اس نقصان کو جا کر اپنی زندگی کو تباہ کر لینا اپنی زندگی کو دعوے پر لگا دینا تو دعوے پر لگا دینا یہ کہاں کیا خلمندی ہے انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے زندگی میں اونچ نیچ یسی کو زندگی کہتے ہیں تکلیف بھی راہت بھی آفیت بھی مسیبت بھی تو ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ ہر ایک مسیبت پر اللہ سے راضی رہے بلکہ حضر شیخ الحدیث رحمت العالی تو فرماتے ہیں مسیبت انسان کی تربیت ہے مسیبت انسان کی ورنہ فرعونیت آ جائے گی مسیبت اگر نہیں آئے گی تو فرعونیت آ جائے گی ہمانیت آ جائے گی تو مسیبت انسان کی تربیت ہے تو ہم لوگ مسیبت کو مسیبت نہ سمجھیں صحابہ اکرام میں سب سے پہلے وقف تربیت تمام انبیاء کے ساتھ وقف تربیت بعد میں وقف راہت پہلے حضور صاحب نے کیا فرمایا لا راحت بادل یوم یا خدیجہ بعد میں کیا فرمایا لا قربت بادل یوم یا فاطمہ جی تو پہلے یوں کہا گیا ہے کہ لا راحت بادل یوم ذمہ داری مل گئی راحتیں ختم ہو گئی ذمہ داری پوری کرو جس وقت واپسی کا وقت آ رہا ہیں تو آپ علیہ صاحب نے فرمایا آج کے دن کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ دنیا کی مسیبتوں کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ سواب اللہ جب کسی کو جنت کا کوئی مقام دینا چاہتا ہے حدیث پاک میں ہے جب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی اس مقام تک پہنچنے کی تو اللہ مسیبتیں دے کر اس مقام کا لائق بنا دیتا ہے اس مقام کا ایک حضرت نازلی خان صاحب ایک بات فرمائے کہ اللہ تعالی نے فارو بھی کا ایک بیٹا پاگل ہے کم دماغ والا ہے فرمایا اللہ کچھ مقام جب دینا چاہتے ہیں ایسے بھی اولاد کے ذریعے سلوہ و مقام دے دیتی تربیت کسی بھی اعتبار سے حضرت مجھے تسلیح دیتے ہیں کہنے لگے ایک مثال دی کہ اس طرح کے اولادوں کا دینا یہ ہم اسیبت نہیں سمجھنا بلکہ ہم سمجھنا یہ بھی اللہ کی تربیت کا ایک حصہ ہے اللہ ہمیں عمل کی تک عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدی سبحانکو اللہ بحمدی نشد اللہ 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 صلی علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبرکہ سلیم اللہ تقبل منا مکان صالح وصیح مکان فسید اللہ اللہ سبحانکو اللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت والما اسفون والسلام المسرین والحمد اللہ